بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے پاکستان کو اقبال سے نوازا اور اقبال کو حکمت اور دانائی سے نوازا اقبال نے یہ حکمت اور دانائی مختلف طریقوں اور مختلف حوالوں سے حاصل کی اپنے گھر سے نیک پاکیزہ باکردار ماں باپ کی شکل میں اپنے تعلیمی داروں میں مخلص اساتذہ کی شکل میں اور اپنے زمانے کے مختلف علوم مختلف فلسفیوں مختلف عدیبوں مختلف زبانوں سے جہاں سے بھی انہیں کوئی اچھی بات ملی اقبال نے اسے سیکھنے اور اسے آگے پہنچانے کا عمل کیا بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے این مطابق کہ دانائی تمہیں جہاں سے ملے اسے لے لو اس بات کی پرواہ مت کرو کہ وہ کس زبان سے نکل رہی ہے اس کے لیے اقبال نے دنیا کے مختلف علاقوں مختلف ممالک آثار قدیمہ پرانے نشانات ان کا دورہ بھی کیا ان کی زیارت بھی کی اور جہاں بھی گئے وہاں سے بنیادی بات جو سیکھی وہ حکمت اور دانائی ہی کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں یہ بات لکھی کہ دنیا کا سفر کرتے ہوئے وہ اندلس کی سرزمین پر گئے وہ سرزمین اندلس جسے موسیٰ ابن نسائر اور تاریخ ابن زیاد کے لشکروں نے فتح کیا تھا جہاں مسلمان ایک طویل مدت تک حکمرانی کرتے رہے اور اپنے روشن نشانات وہاں چھوڑ کے گئے آج بھی سرزمین اندلس کے مختلف بازار مختلف شہر مختلف علاقے ان نشانات سے معمور ہیں جس میں مسلمان حکمرانی بھی کیا کرتے تھے اور علم ثقافت تہذیب اس کو ترقی بھی دیا کرتے تھے اقبال کو ایک بار سرزمین اندلس کی بہت ہی باوقار مسجد دیکھنے کا موقع ملہ جسے مسجد قرطبہ کہا جاتا ہے مسجد قرطبہ اقبال کے لیے ایک نئے احساس کو جگانے والی تھی وہ مسجد جو انتہائی عالی شان جس کے مینار اور جس کے ستون اس قدر زیادہ تھے کہ اقبال نے کہا کہ تیرے جو ستون ہیں جو بھی تیری اس مسجد میں آتا ہے اے اللہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی نخلستان میں خجوروں کے باغ میں داخل ہو گیا ہے اس مسجد کو طویل عرصہ گزر چکا تھا بند ہو چکی تھی بند کی جا چکی تھی جس کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی تھی اب وہ منار خاموش تھے مسجد کے سہن میں کوئی شخص بھی اللہ کا نام لینے والا موجود نہیں تھا قفل پڑے ہوئے تھے اقبال وہاں گیا زیارت کی اور مسجد کے سہن میں موقع ملنے پر دو رکعت نماز بھی ادا کی اور ازان بھی کہی ایک طویل مدت کے بعد ایک مرد درویش نے مسجد کے سہن میں جو ازان کہی تو یقیناً مسجد کے درو دیوار اس کے ستون اور منار اس بات پر فخر کرتے ہوں گے کہ ایک طویل مدت کے بعد کوئی اللہ کا بندہ آیا اور اس نے یہاں پر اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور پھر مسجد کو دیکھنے وہاں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اقبال کے اندر کا اندر کی دنیا جو تھی وہ بیدار ہوئی احساس نے وہ جوش پیدا کیا کہ اقبال نے ایک شاہکار نظم تخلیق کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیالات ان کے ذہن میں ان کے دل میں آئے آج کی اس مختصر مجلس میں ہم مسجد قرطبہ کے حوالے سے کہے جانے والے دو شیر پڑھتے ہیں پہلے اس کی ادائیگی اور پھر اس کا ایک مختصر سمانہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آئندہ کی مجالس میں بھی مسجد قرطبہ میں کہے ہوئے مختلف اشعار وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے اقبال سے محبت کرنے والے اور کلام اقبال سے شغف رکھنے والے انہیں مسجد قرطبہ والی یہ نظم لازمان پڑھنی چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے انتہائی شاندار انتہائی جاندار حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی یہ نظم ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں آج کی اس ملاقات میں پہلے دو شیر اقبال فرماتے ہیں سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات سلسلہ عربی زبان میں زنجیر کو کہتے ہیں اگر کوئی شخص زمانے اور زندگی کے ان ایام کو دیکھے اور گردش کو دیکھے تو جس طرح زنجیر کی ایک کڑی دوسرے سے ملی ہوتی ہے اور وہ تمام کڑیاں مل کر ایک زنجیر بنتی ہے زمانہ انسانی زندگی کائنات کے یہ تسلسل درحقیقت شب و روز سے بنا ہے دن تلو ہوتا ہے اور پھر غروب آفتاب کے بعد رات پورے عالم پر چھا جاتی ہے اور یہی دن اور رات کا آنا جانا زندگی کو قائم کرتا ہے زمانے کو بنیاد بناتے ہوئے لوگوں کو بتاتا ہے کہ اب کتنا زمانہ گزر گیا اور ترتیب کیا ہو رہی ہے اقبال فرماتے ہیں کہ یہ محض دن اور رات کا آنا جانا نہیں ہے بلکہ یہ نقش گرے حادثات ہیں ہم اپنی زندگی میں جو عمل بھی کرتے ہیں جو کام بھی ہم کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں درحقیقت یہ سارے کے سارے دن میں یا رات کے کسی لمحے میں نقش ہوتے ہیں بلکہ جس لمحے یہ عمل وجود میں آتا ہے کتاب زندگی اور کتاب شب و روز میں وہ نقش کر دیا جاتا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے این مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی نیا دن تلو ہوتا ہے اور یقیناً ایک طویل زمانے سے شب و روز کا یہ سلسلہ قائم ہے اور ہر شب کے بعد دن تلو ہوتا ہے تو یہ محض سورج کے نکلنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تخلیق کی طرف اشارہ ہے آپ علیہ السلام جو عالم غیب کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وہ باتیں آپ کو بتائی گئی تھی جو عام انسان کو نہ پتا چل سکتی ہیں نہ کہیں اس کا نشان مل سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دن بھی تلو ہوتا ہے وہ تمہارے عمل پر گواہ بن کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ ایک صدا لگاتا ہے کہ میں اللہ کی نئی مخلوق ہوں اے آدم تو جو بھی عمل کرے گا میں اس پر گواہ بن کے جا رہا ہوں اور جب میں ایک بار چلا گیا تو پھر آج کا دن قیامت کے قیامت تک واپس نہیں آئے گا گویا کہ میں اپنی کتاب زندگی کا ایک ورق جو آج لکھ رہا ہوں وہ ورق لپیٹ کے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ ورق قیامت کے روز کھولا جائے گا میری کتاب زندگی اس وقت مکمل ہو جائے گی جب میری سانسیں رک جائیں گی جب میری آنکھیں بند ہو جائیں گی تو انسان کو اقبال نے یہ فرمایا کہ سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات اے انسان یہ دن اور رات کا آنا جانا محض دن اور رات کا آنا جانا نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے زندگی کے نقوش ہیں جو تم خود ان اوراق پر سبت کر رہے ہو اور لکھ رہے ہو سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات اصل بنیاد کو کہتے ہیں حیات زندگی کو ممات موت کو یعنی زندگی اور موت کی بنیاد بس یہی شب و روز ہے دن یہ زندگی کی ایک علامت بھی ہے اور شب موت کی ایک علامت ہے گویا کہ جس طرح ہر زیرو کو موت آتی ہے تو ہر شب در حقیقت اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ جیسے آج کا دن گزر گیا آفتاب غروب ہو گیا روشنی غائب ہو گئی تاریکی چھا گئی بلکل اسی طریقے سے ہر انسان نے بلکہ ہر زیرو نے اس دنیا سے ختم ہو جانا ہے اس کی روشنی بھی گل ہو جائے گی اور اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی اس لیے اقبال نے یہ شیر ہمیں سنا کر یاد دلایا کہ تم دن کو دن اور رات کو محض ایک آمد و رفت کا سلسلہ مت سمجھو بلکہ یہ تمہاری زندگی کے نقوش ہیں جو محفوظ کیے جا رہے ہیں پھر اقبال فرماتے ہیں کہ مجھ کو پرکتا ہے یہ تجھ کو پرکتا ہے یہ سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات یہ دن اور رات کا سلسلہ مجھے آزما رہا ہے مجھے پرک رہا ہے میری جانچ کر رہا ہے بلکل اس طرح جیسے سیرفی سیرفی سراف کو کہتے ہیں اور سراف وہ ذرگر وہ سنار جس کے پاس آپ کوئی بھی سونا لے کے جائیں چاندی لے کے جائیں تو وہ فوراں کسی پتھر پہ رگڑ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس میں کھرا حصہ کتنا ہے اور کھوٹا پن کتنا ہے جس طرح سنار کے پاس فوراں پتا چل جاتا ہے زیور میں سونا کتنا ہے اور زیور میں دیگر چیزیں کتنی ہیں بلکل اسی طریقے سے یہ جو دن اور رات کا سلسلہ ہے یہ بھی انسان کی پرک کر لیتا ہے اسے پتا چل جاتا ہے کہ کون انسان ہے جو با کردار بھی ہوگا اور کامیاب بھی ہوگا اور کون انسان ہے جس کا کردار کم اور وہ ناکامی کا شکار ہونے والا ہے اس لیے اے انسان یہ دن اور رات یہ زمانہ یہ سانس کی آمد و رفت یہ زمانے کا چلن یہ سب درحقیقت ہمیں آزما رہا ہے جب ہر چیز ہمیں آزما رہی ہے تو پھر احتیاط کے ساتھ یہ زندگی بسر ہونی چاہیے میرا کوئی بھی کہا ہوا لفظ میرا کوئی بھی کیا ہوا کام وہ غائب نہیں ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا بلکہ محفوظ کر لیا جائے گا دوبارہ پڑھتے ہیں سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات سلسلہ روز و شب اسل حیات و مماد تجھ کو پرکتا ہے یہ مجھ کو پرکتا ہے یہ سلسلہ روز و شب سیرفی کائنات